اسلام علیکم ویئرز میں ہوں واجد علی شاہ سی لائف شاپ ڈاٹ کام سے اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سی لائف میڈیا اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پیسٹ کریں تاکہ آپ کو ملیں ہماری ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آج ہم آپ کو بہت ایکسائٹنگ واشز کا پریویو دینے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پریویو کی طرف ویئرز تو آج ہمارے پاس جو واجز آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے یہ تمام لارڈ جو ہے سیٹیزن واجز کی ہے اس میں آٹومیٹک بھی ہیں اور کوارڈز بھی ہیں سیٹیزن ایک کافی فیمس برانڈ ہے بہت سے کسٹمرز نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی اور تھرہو ہمارے ویڈس ایپ نمبر پہ کہ ہم ان کو سیٹیزن کی جو ہے واجز کا پریویو دیں تو جو سب سے پہلے ہم سیٹیزن واجز آپ کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھئے جی یہ سیٹیزن کی جو ہے جی سفائر کرسٹل گلاس کے ساتھ واجز ہے یہ ہے جناب سیٹیزن گریز سگنیچر اب یہ واج جو ہے جی یہ نائٹین سیونٹی کی پروڈکشن ہے کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں ہے یہ واجز سفائر کوٹڈ گلاس ہے اور وارٹر ریزسٹنس ہے تھرٹی سکس ایم ایم ڈائل ہے انالوگ نان نومیرک ڈجٹ کے ساتھ ہے وائٹ کلر کا ڈائل ہے گلاس پہ تھوڑی سی سکریچز ہیں اس کے آپ کو ویزیبل ہوں گی اور وہ بھی پالش کے ساتھ ٹیئر ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جناب کمپلیٹ واج جو ہے بہت ہی خوبصورت چین کے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بریسٹرٹ اس کا بہت ہی خوبصورت ہے یہ بیک بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کی مارکنگ ہوئی ہے یہ اس کے تمام سیریل نمبر وغیرہ منشن ہے واج بہت ہی خوبصورت اور الیگنٹ سٹائل کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وارڈز مومنٹ کے ساتھ ہے جناب سیٹیزن کی اورجنل وارڈز مومنٹ ہے اس کے بعد جناب یہ دوسری واج جو ہے یہ بھی سیٹیزن کی سفائر کرسٹل گلاس کے ساتھ ہے اب اس واج کا جو ڈائل سائز ہے وہ تھرٹی سکس ایم ایم لیکن کیس کے ساتھ یہ فوٹی ایم ایم اس کی میجرمیٹ بنتی ہے اب اس واج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ انالاغ نان نومیرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے کلنڈر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے اس کے یہ جو اپر کیس کو پر یہ رنگ جو ہے یہ ٹنگسٹن میٹریل کا بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی لک میں اور بھی کافی اضافہ ہوتا ہے گولڈن کلر کا اس کا ڈائل ہے اور اس کا جو کیس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمبینیشن میں یہ ٹنگسٹن اور پھر یہ تمام اس کا کیس جو ہے یہ گولڈن کلر میں انتہائی سلم واج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیک پہ سیٹیزن کی تمام برنڈنگ کی ہوئی ہے یہ آپ کو نظران دیو بیک پہ کیونکہ سکرچز ہیں یہ تھوڑی سی پالشنگ ہو جائے تو سکرچز ریموو ہو جاتے ہیں اس کا ہم نے لیڈر سٹیپ آفٹر مارکٹ انسٹال کیا لیکن واج جو ہے پرفیکٹی ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور بہت ہی خوبصورت واج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو سفائر کرسٹل گلاس ہے اور یہ رنگ جو ہے ٹنگسٹن میٹیریل کا ہے جو کیرادو یوز کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جناب یہ واج جو ہے یہ سٹیزن کلاسک کے آٹومیٹک واج ہے کافی کامن یہ واج رہی بہت زیادہ اس کا استعمال کیا گیا یہ واج جو ہے 36 ایم ایم جو ہے ڈائل کے ساتھ ہے کلینڈر ڈیٹ کے ساتھ ہے آٹومیٹک 21 جیل سے ہے تمام سٹیلنس ٹیل ہے بیک پہ یہ دیکھیں اس کی تمام فارمیشن کوٹ ہے اپنے اوریجنل بریسٹڈ کے ساتھ ہے کلاسک کے اوپر بھی سٹیزن کی برنڈنگ کی گئی ہے بہت ہی کامن یوز میں رہی ہے یہ واج بہت سے لوگوں نے اس مرڈل کو استعمال کیا اس کے بعد جناب جو واج ہے وہ ہے سٹیزن یہ سٹیزن کی جناب یہ وارٹر ڈیزس واج ہے سٹیزن کواڈز اور کلینڈر میں ڈیٹ ڈیٹ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے ڈائل اس کا بہت خوبصورت ہے براؤن اور لائٹ ایکریمش کلر کی کمبینیشن دی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ڈیڈل جو ہیں وہ ریڈیم کوٹڈ ہے انرلاغ نان نومیرک لومیس ڈیجٹس کے ساتھ ہے اور ہم نے اس کو ڈارک میں بھی چیک کیا ہے کافی اس کے پرومیننٹ وہ ہے اور یہ کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں ہے اس اپنے اورجنل بریسلٹ کے ساتھ یہ سٹیزن کی برنڈنگ ہے یہ بیک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام اس کی انفارمیشن اس کے اوپلے گی نہیں ہیں ٹھیک ہے جی ڈائل سائز جو اس کا تھرٹی سکس ایم ایم لیکن میجرمنٹ جو اس کی ٹوٹل تھرٹی ایٹ یہ دیکھیں جی یہ بھی سٹیزن کا سب برینڈ ہے اور یہ واج تھوڑی سی اس کو خوبصورت ڈیزائن دیا گیا ڈائل اس کا بہت خوبصورت ہے اسپیشلی یہ جو یلو کلر کا رنگ ہے یہ ریڈیم کوٹڈ رنگ ہے اور یہ کواڈز مومنٹ کے ساتھ ہے چیک ہے جی یہ بیک پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیزن کی برینڈنگ و تعمام لکھا ہوئے جی وہ اپنے اوریجنل چین میں ہیں یہ بھی سٹیزن کی برینڈنگ کی گئی ہیں چیک ہے جی یونی سیکس واج کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈائل سائز اس کا جو ہے تھرٹی ایٹ ہے لیکن یہ پورا جو ہم نے کیس کو میجرمنٹ کیا ہے تو یہ تھرٹی نائن ایم میں اس کے بعد جناب یہ سٹیزن کی کرونو گراف واج ہے جی ٹیک ہے جی ڈائل سائز اس کا تھرٹی سکس ایم ایم میں اور یہ ویڈکیس جو ہے یہ تھرٹی ایٹ ایم ایم بن جاتی ہے اور خوبصورت واج ہے تمام کرونو گرافز کی ورکنگ کنڈیشن میں کمپلیٹ سٹینلس سٹیل واج ہے دیکھ سکتے ہیں بیک پیس کی تمام برینڈنگ آپ کو نظر آ جائے گی ٹیک ہے اپنے سٹینلس سٹیل چین کے ساتھ ہے جناب پلیسپ کے اوپر بھی سٹیزن کی برینڈنگ ٹیک ہے بہت ہی خوبصورت واج ہے جو لوگ کرونو گراف پسند کرتے ہیں تو سٹیزن کی اوریجنل مشین کے ساتھ یہ اویلیبن ہے اس کے علاوہ جناب جو واج اس لارٹ میں مجھے سب سے اچھی لگی وہ یہ ہے سٹیزن کی آٹومیٹک واج اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نائٹین سیونٹی کی پروڈکشن ہے لیکن یہ واج کتنی نیٹ اینٹ تھی ہے نا وائٹ کلر کا ڈائل ہے اینالاگ نان نومیرک ڈیجٹ ہے اس کے کننڈر میں ڈے اور ڈے دھونوں کی فیسیوٹی آویلیبن ہے ٹوینٹی ون جوز آٹومیٹک واج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گلاس ٹوٹل سکریچ لیس ہے اپنی اوریجنل کنڈیشن میں یہ دیکھیں چاہے اور جو یہ پورا کیسے سٹینلیس ٹیل میں ہے بیک پہ یہ سٹیزن کی تمام انفارمیشنز پہ دی گئی آپ مزر آ رہی ہیں ٹیک ہے آفٹر مارکیٹ اس میں ہم نے لیدر سٹرپ جو انسٹال کیا ہوا ہے واج کے ڈائل سائز کی بات کریں تو تھٹی ایٹ ایم اے میں ویڈ کیس جو ہے یہ تھٹی ایم اے میں بن جاتا ہے ٹیک ہے اس کے بعد جناب یہ سٹیزن کی ریکوارڈز ہے جی اور کاسمیٹران واج ہے یہ کمپٹیٹ سٹینلیس ٹیل میں ہے اس کا اپنا اوریجنل بریس لیٹ ٹیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں بیک پہ سٹیزن کی تمام برینڈنگ کی گئی ہے یہ آپ کو سیریل نمبر اس کا سب نظر آ جائے گا اگر ہم اس کے ڈائل سائز کی بات کریں تو یہ جناب تھٹی ایٹ ایم ایم اس کا ڈائل سائز ہے لیکن اس کے کیس کی کمپٹیٹ بارک کریں تو فورٹی ایم ایم بن جاتا ہے اس کا گلاس تھوڑا سا یہاں سے ڈیمیج ہے لیکن جو کہ ریپلیس ہو سکتا ہے کلنڈر میں ڈے او ڈیٹ دونوں کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے اور کاسمی ٹران جو ہیں بہت ہی پاورفر سٹیزن کی مشین ہے جیسے ریکو میں ریکوارز آتی ہیں سٹیزن میں کاسمی ٹران واشز آتی ہیں اس کے بعد جناب اینک انتہائی سٹیزن میں ونٹیج واش سٹیزن لپڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹران جی سٹیزن لپڈ جو ہے جی یہ بہت ہی ونٹیج واش ہے سٹیزن کی اور اگر اس کے ڈائل سائس کی بات کریں 38 ایم ایم اے میں کیس کے ساتھ یہ 40 ایم ایم بن جاتا ہے کلنڈر میں ڈے او ڈیٹ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے اور اگر ہم اس کے ڈائل کی بات کریں تو اس کا ڈائل جو ہے وہ تقریباً جی 90% ہے یہاں پہ یہ تھوڑا سا ڈیم ہے باقی جو ڈائل ہے وہ اچھی کنڈیشن میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیزن لپڈ اپنے اوریجنل چین کے ساتھ یہ جی بیک پہ اس کی تمام یہ انفرمیشن ہے جی اس کی ٹھیک ہے جی یہ آہ وارٹر ریزیس واش ہے اور یہ بہت ہی ایکوریٹ ٹائنڈ کیپن کے ساتھ ہے جی سٹیزن لپڈ جناب یہ بھی آہ سٹیزن کاسمیٹرون واش ہے جی اور یہ سٹیزن واش جو ہے اس میں کا جو گلاس ہے وہ ڈائمنڈ کٹ گلاس ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے جی یہ آپ کو نظرانوں کا ڈائمنڈ کٹ گلاس ہے اس کا ڈائل سائز جو ہے وہ 36 ایم ایم ہے ویڈ کیس اس کی میجرمنٹ 38 ایم ایم بنتی ہے ڈائل جو ہے وہ ڈارک بلو میں ہے اور ان انالاگ نان نومیرک بیجٹ کے ساتھ ہے اور کلنڈر میں ڈیڈیڈ گن کی فسیلیٹی آویلیبل ہے بیک پہ یہ دیکھیں کہ یہ تمام انفارمیشن اس کے اپنا چین کی بھی سیریل نمبر جو ہے وہ منشن ہے اوریجنل اپنے چین کے ساتھ ہے جناب بہت خوبصورت واش ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین واش ہے کوئی سکریچ کوئی سائن اپ مطلب کوئی بھی ڈیمیج آپ کو نظر نہیں آئے گا بہت ہی پرفیکٹ واش ہے اس کے بعد جناب یہ واش جو ہے یہ سٹیزن کی آٹومیٹک واش ہے ایک خوبصورت ڈائل کے ساتھ اس کا ڈائل جو ہے وہ بلیو کلر میں ہے جو کے میجرمنٹ بنتی ہے 35 ایم ایم لیکن اس کے ساتھ یہ بلیک کلر کا رنگ ایڈ کیا گیا ہے جو اس کی خوبصورتی کو انہانس کرتا ہے اگر ہم اس کی میجرمنٹ کریں تو یہ ڈائل سائز ہے وہ ٹوٹل 38 ویڈ کیس جو ہے 38 ایم ایم ہوتا ہے کلنڈر میں ڈیڈ ڈیڈ کی فیسیلٹی آویلی پل ہے اور انالاگ نان نومیرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈارڈ جو ہے ریڈیم کوٹڈ ہے اور بہت ہی پرفیکٹلی گلو کرتے ہیں کمپلیٹ سٹینلس ٹیل میں ہے یہ اپنے اوریجنل چین کے ساتھ ہیں سٹیزن کی برنڈنگ کے ہیں بیک پیس کی تمام انفرمیشن جو ہے وہ منشن ہے اور کافی ہیوی واش اور بہت خوبصورت واش ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ونٹیج واشز میں یہ آتی ہے سیونٹی کی پروڈکشن ہے یہ جی یہ جی سٹیزن کی جو واش ہے یہ اپنے ڈائل کی وجہ سے بہت خوبصورت واش ہے اور اس کا کیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کے سکوئر کیس بنا کے اس میں یہ جو ڈائل ہے وہ رونڈ شیپ میں ہے وہی سیمیلرلی اینالاگ نان امریک ڈیجٹ کے ساتھ ہے کلندر میں صرف ڈیڑ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے ٹوئنٹی ون جیولز کے ساتھ ہے اور کافی پاورفول اس میں آٹومیٹک مشین سٹیزن کی انسٹال ہے اس کا جو ڈائل سائز ہے وہ تھٹی ایٹ ایم ایم ہے اور کیس کے ساتھ جو ہم نے اس کی میجرمنٹ کی ہے وہ فوٹی ایم ایم بنتی ہے کمپلیٹ سٹینل سٹیز میں اپنے اوریجنل چین کے ساتھ ہے جی یہ سٹیزن کی برینڈی بیک پہ بھی اس کی تمام انفرمیشن یہ واش ابھی تک پالش نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم اس واش کو دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت لوگ پروائیڈ کرتی ہے آپ کو ٹھیک ہے جی یہ سٹیزن کی جی ایک اور کلاسک واش ہے اور ڈائل جو ہے اس کا تھرٹی سکس ایم ایم کے ساتھ ہے ڈے اور ڈیٹ کی کرنڈر کی فیسیلیٹی کے ساتھ ہے اٹومیٹک ٹرنٹی ون جیولز کے ساتھ ہے اور ڈائل جو ہے وہ گولڈن اور بلیک کلر کیا مکسچر ہے واش جو ہے اپنے اوریجنل چین کے ساتھ ہے سٹیزن کی برینڈنگ کی گئی ہے بیک پہ بھی اس کی تمام انفرمیشن یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جیپنیز مشین کے ساتھ یہ واش ایک اچھا جو ہے وہ اچھی سیلیکشن بن سکتی ہے اس کے علاوہ جی یہ ایک سٹیزن کی کورڈز واش ہے جو کہ کافی فیمیس یہ موڈل رہا بہت سے لوگوں نے استعمال کیا ہوگا اس کو اور یہ بھی جی ونٹیجز میں آ جاتی ہے کیونکہ یہ بھی نائٹین سیونٹی کی جو ہے یہ پروڈکشن ہے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انفرمیشن ہے ساری اور چین اس کا اپنا اوریجنل سٹیل اپنا اوریجنل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بہت سلم واش ہے اور ڈائل جو ہے اس کا تھٹی سکس امیم ہے ڈے اور ڈیٹ کی کلنڈر کے ساتھ ہے جی پارڈز واش ہے یہ جناب جو ہے یہ بھی سیٹیزن کی ڈائیور سٹائل واش ہے جو کہ ہنڈر میٹر واش ریزیسٹ ہے ٹوئنٹی ون جیوز کے ساتھ ہے واش بہت ہی خوبصورت ہے جی اور اس کے ڈائل سائز کی بات کریں تو جناب ٹھرٹی سکس امیم میں کیس کے ساتھ اس کی جو میجرمنٹ ہے ٹھٹی ایٹ امیم بنتی ہے کلنڈر میں ڈے اور ڈیٹ کی فیسلیٹی دونہ اویلیبل ہے ریڈیم کوٹڈ اس کی نیڈلز ہیں اور پرفیکٹلی گلو کرتی ہیں اور اس کے انالاگ نان نومرک ڈیجٹس جو ہیں اس کی جو ٹپس ہیں وہ بھی ریڈیم کوٹڈ ہیں جو کہ اچھا گلو کرتی ہیں یہ واش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی نیٹ این کلین اپنے اوریجنل چین کے ساتھ ہے بیک پہ دیکھیں تو اس میں آپ کو ٹرانسپیرنٹ بیک ملے گی اور اس کی گولڈن مشین جو ہے وہ اس کی لپ کو اور بھی انہانس کرتی ہے ہم اس کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی سٹیزن کی تمام برینڈنگز کی اور ہوئی ہوئی ہے جی گلاس کے اوپر بھی ہوئی ہے یہ اندر ویٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ سٹیزن کی برینڈنگ کی گئی ہے یہ واش بھی ایک خوبصورت سیلیکشن ہوتی ہے ان کے لیے جو کہ سٹیزن لگر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جناب یہ سٹیزن کی کلاسک واشز میں ٹھیک ہے جی ٹوئنٹی ون جیولز کے ساتھ سکیر سٹائل میں اس کا ڈائل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈم ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ففٹی ففٹی پرسنٹ میں اس کا ڈائل ہے واش اوہر آج جو ہے وہ کافی اچھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے یہ دیکھیں آپ اس کی مومنٹ دیکھ سکتے ہیں جناب ٹھیک ہے جو وہ کلینڈر میں ڈیٹ ڈیٹ کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے ٹوئنٹی ون جیولز کے ساتھ ہے بیک پیس کی تمام انفرمیشن اوریجنل چین کلاس ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ایک خوبصورت ڈائل یہ جی ہے سن برس برون کلر کا اس میں ڈائل لگا یہ بھی کاسمی ٹرون سیریز کی واش ہے سیٹیزن کی سیم کرنڈر ڈے اور ڈیٹ کے ساتھ ہے نان نومیرک ڈیجرز ہیں اینالوگ سٹائل ہے اور کیونکہ یہ ڈارک برون سن برس برون جو ہے اس کا ڈائل ہے تو اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نومیرک آورز جو ہے وہ گولڈن کلر میں نیڈلز بھی گولڈن ریڈیم کوٹیڈ ہیں جس کی وجہ سے ایک خوبصورت کمبینیشن بنا ہوئے کمپلیٹ سٹینلس ٹیل واش ہے جناب اس کا جو ڈائل سائز ہے جی وہ تھٹی ایٹ ایم اے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے رنگ وہ بہت بیوٹی فلی ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں سے آپ دیکھیں اس کا رنگ جو ہے وہ راؤنڈ شیپ میں تھوڑا سا آوٹ سائیڈ نکلتا ہے یہ دیکھیں جی ٹوٹل راؤنڈ نہیں ہے لیکن اس کو آئی کا جو ہے وہ شیپ دیا گیا ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں بیک پہ اس کی تمام فارمیشن کوٹ ہیں جی اوریجنل چین ویرز امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری سرویسز میں کوئی بھی سرویس اویل کرنی ہے لائک ریسٹوریشن واش میکنگ تو ہمارا ویٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن لیک میں دیا گیا ہے آپ ہم سے ڈاریک رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے کومنٹس اور سجیشن ہمیں ریگولر طور پر بھیجتے رہیں انٹین نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ